ہلو این ویلکم ٹوپل ایس کلاسز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ آپریٹنگ سٹم کا کنٹیوٹی میں دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم پروسس مینجمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور چیزیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم الگاریمز کے بارے میں بھی پڑھیں گے جو ہمارے پاس کیڈیولنگ الگاریمز ہے ہم ان کو بہت ہی آسان طریقے سے پڑھیں گے جہاں آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے کبھی کمپیوٹر نہیں پڑھا ہے ان کو بھی کوئی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ہاں آج سنڈے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ آج لیکچر نہیں آنا چاہیے لیکن ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور کمپیوٹر کا سلبس ہمیں جلد سے جلد ختم کرنا ہوگا ٹوئنٹی کو آپ کا موق ہے آپ موق میں اپیر ہو جائے اور دیکھ لیجئے کہ آپ کی لیول کہاں پہ ہے اور جب آپ لاسٹ موق تک پہنچ جائیں گے تب تک ہمارا سلبس ہی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کیا سیکھا یہاں سے اور آپ کو بالکل کہی پر کسی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ایک بات جب میں نے آپ کو سٹیسٹکس کی کمپائلڈ فائل دی تھی میں نے آپ لوگوں کو انٹیمیٹ کیا تھا اسی ٹائم کی میں آپ سے التیجہ کرتا ہوں کہ اس کو کمرشیلائز نہ کریں لیکن بہت سارے گروپس میں میں نے دیکھا کہ اس کو سو سو دو سو روپے میں بیجا جاتا ہے اور میں نے ان لوگوں سے ریکویسٹ بھی کی اس کو بند کریں اور اگر نہ کریں تو ہم ان لوگوں کے خلاف ایکشن بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی کو بھی پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو فری میں اس کو پروائیڈ کریں آپ اس کو کمرشیلائز کیوں کر رہے ہیں جب ہم کمرشیلائز نہیں کر رہے ہیں اس چیز کو اور ایک بات آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو پیڈ کورسز جو آف لائن کورسز کوچنگ وغیرے لیتے ہیں وہ بھی ہمارے لیکچرز کو فالو کرتے ہیں مجھے بہت سارے سٹوڈنٹس کی کالز آتے ہیں جو بہت سارے کوچنگ سنٹرز میں پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے لیکچرز کو فالو کرتے ہیں اور یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس لئے میں آپ لوگوں سے جو خالص اور خالص ہمارے ٹرپل ایس کی چینل سے جڑے ہوئے ہیں ان سے یہ التیجہ کرتا ہوں کہ پلیز آپ ان لیکچرز کا فائدہ اٹھائیں کیونکہ ہم نے آپ لوگوں کے لئے یہ فلیٹ فارم بنایا ہے جو کوچنگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں چلیے آج کا لیکچرز سٹارٹ کرتے ہیں کل ہم نے پڑا تھا پروسس مینجمنٹ کے بارے میں جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کی پروسس مینجمنٹ ایک ایسا مینجمنٹ ہے جہاں ہمارے پاس بہت سارے پروسسز آتے ہیں یعنی کی پروگرامز جو ایگزیکیوشن میں ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ہنڈل کرتا ہے کمپیوٹر ان کو کیسے ہنڈل کرتا ہے آپ کا اپلیٹنگ سسٹم اس کے بارے میں ہم نے کل پڑا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس جو جوبز ہیں جو آپ کے پاس جوبز یا پروگرامز ہیں جو ہمارے پاس جوبز یا پروسسز ہے جو انڈر ایگزیکیوشن ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ دو طریقے کے ہو سکتے ہیں ایک وہ جو سی پیو باؤنڈ جوبز ہیں جو خالی جن کا میکسیمم ٹائم جو ہے سی پیو میں گزرتا ہے جن کو زیادہ کمپوٹیشنز اور کلکولیشنز کی ضرورت پڑتی ہے ان جوبز کو ہم کہتے ہیں سی پیو باؤنڈ جوبز اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے بھی جوبز ہیں جہاں سی پیو یعنی کمپوٹیشنز کی بہت کم ضرورت پڑتی ہیں ہمیں زیادہ کلکولیشنز وغیرے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہاں ہمیں زیادہ آئیو ڈیوائسز کی ہی ضرورت پڑتی ہے ان جوبز کو ہم کہتے ہیں آئیو باؤنڈ جوبز اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پروسس سٹیٹس یہ جہاں ہماری پروسس رہتا ہے جب ایک پروگرام داخل ہوتا ہے ایکزیکیوشن کے لیے اس کو بہت سارے سٹیٹس کے جانا پڑتا ہے تو ہم ان سٹیٹس کو پڑیں گے کون کون سی سٹیٹس ہے ہمارے پاس پانچ سٹیٹس ہے ایک پروسس کی ایک پہلی سٹیٹ ہے ہمارے پاس نیو جب پروسس آیا اور پہلے ہی وہ جنریٹ ہو جاتا ہے تو وہ نیو سٹیٹ میں رہتا ہے اس کے بعد جب وہ آتا ہے ایکزیکیوشن کے لیے تو اس کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے جسے ہم ریڈی کیو کہتے ہیں ایک کیو میں کھڑا ہونا پڑتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے پروسس آ سکتے ہیں اور ان کو ایک لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اس کے بعد جب یہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس بہت سارے الگارٹمز ہیں جو ہم آگے پڑیں گے کس طرح سے ان کو آپریٹنگ سسٹم کا شیڈولر جو ہے اس کو کنٹ کس طرح سے ہنڈل کرتا ہے بہرحال وہ ہم آگے پڑیں گے لیکن یہاں آپ نے دیکھنا ہے کیوں سے ایک ایک پروسس نکل جائے گا اور اس کو مل جائے گا سی پیو ایگزیکیوشن کے لئے ٹھیک ہے جب وہ ایگزیکیوشن کے لئے جاتا ہے تو تب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ رننگ سٹیٹ میں ہے ابھی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے سی پیو اس پہ ابھی کام کر رہا ہے یہ ہمارے پاس تیسرا سٹیٹ ہے چوتھا سٹیٹ وہ ہوا جب یہ پروسس جو ہے کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد یہ جاتا ہے ترمنیشن سٹیٹ میں یا ترمنیشن سٹیٹ میں اس کو ہم کبھی کبھی زومبی سٹیٹ بھی کہتے ہیں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی جو ہمارا پروسس ہے اگر وہ ایکزیکیوشن میں جا رہا ہے تو ایکزیکیوشن کے دورہ اگر اس کو کسی آئیو ڈیوائس یا کسی اور انٹرپشن کی ضرورت پڑی فر ایکزامپل آئیو ڈیوائس کی اس کو ضرورت پڑی تو تب کیا کرتا ہے ایکزیکیوشن رک جاتا ہے اور یہ جو آپ کا اپلینٹ سسٹم ہے اس کو بلوکڈ سٹیٹ میں دکیل دیتا ہے بلوکڈ سٹیٹ میں اس لئے دکیل دیتا ہے کیونکہ سی پیو آئیڈل نہیں رہنا چاہتا ہے جب تک اس کا آئیو جو ریکیسٹ ہے وہ پوری نہ ہو جائے اس کو بلوکڈ سٹیٹ میں رکھا جاتا ہے جب اس کو آئیو جو ہے آئیو ریکیسٹ اس کی فلفل ہو جاتی ہے اس کو کوئی آئیو ڈیوائس چاہیے جو ابھی تک اس کو پرنٹر کی ضرورت پڑتی ہے لیکن پرنٹر ابھی بیزی ہے اس لئے اس کو بلوکڈ میں رکھا جاتا ہے تب تک کسی اور پروسس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اور جب یہ اس کے پاس پرنٹر ایویلیبل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو واپس ریڈی کیو میں لگایا دیا جاتا ہے اس کے بعد واپس اس کو ٹائم ملتا ہے ایگزیکیوشن کرنے کے لئے اس کو میں ایک آسان ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں جب بھی آپ انٹرویو کے لئے جاتے ہیں تو انٹرویو میں جب آپ جاتے ہیں تو اسی طرح ہم اس کو انٹرویو کہتے ہیں اسی طرح ہم اس کو یہاں پہ ایکزیکیوشن کہتے ہیں لیکن وہاں انٹرویو میں بھی آپ کے پاس بہت سارے سٹیپس ہے فر ایگزامپل کوئی نیا کینڈیڈیٹ آیا اس کو ہم پروسس کہہ سکتے ہیں جب وہ آتا ہے تو وہ پہلے کیو میں لگ جاتا ہے انٹرویو کیو میں اس سے ہم یہاں کمپیوٹر میں ریڈی کیو کہتے ہیں جب وہ کیو میں لگ جاتا ہے اس کے بعد ایک ایک کر کے یہ کینڈیڈیٹس اندر جاتے ہیں انٹرویو روم میں وہاں انٹرویوورس ان کو انٹرویو کرتے ہیں جب انٹرویو ہو رہا ہے تب ہم اس کو کہیں گے یہ ریننگ سٹیٹ میں ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کنڈیڈیٹ کا اس کے سبی ڈاکمنٹس وغیرہ کمپلیٹ ہے اور اس کا انٹرویو ہو جاتا ہے اور وہ باہر نکل جاتا ہے اس کا انٹرویو کمپلیٹ اس کو ہم کہیں گے ٹرمینیڈ سٹیٹ یا زومبی سٹیٹ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی سٹوڈنٹ کے کوئی ڈاکمنٹس وغیرہ وہ پینڈنگ ہے اس کا کیا کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے آپ باہر جائیے اپنے ڈاکمنٹس وغیرہ وہ لے کے آ جائیے اس کے بعد واپس وہ کیوں میں لگے گا اور دوبارہ سے اس کا انٹرویو ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس کا جو پورشن انٹرویو کا ہو سکتا ہے فور ایساپل انٹرویو میں ہمارے پاس بہت سارے یہ پارٹس ہوتے ہیں جس میں ٹیکنیکل انٹرویو رہتا ہے جس میں ایچ آر انٹرویو رہتا ہے آپ کو پتا ہوگا جس نے انٹرویو دیا ہوگا فور ایساپل اس کا پہلے جو ہے ٹیکنیکل انٹرویو ہو چکا ہے جب ٹیکنیکل انٹرویو ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس نے technical interview دیا اب اس کو دوبارہ سے technical interview دینا پڑے گا نہیں 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 اس کا یہ state یہاں پہ save رکھا جائے گا جب یہ دوبارہ آ جائے گا تو اس کا خالی HR interview ہوگا تب اس کا technical interview نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے سمجھے آپ اس process کو پہلے جب process آتا ہے اس کو ہم new process کہتے ہیں اور اس کو پہلے لگایا جاتا ہے ready queue میں جسے ہم کہتے ہیں ready state میں ہے ابھی یہ process اور اس کے بعد ایک ایک کر کے یہ processes execution کے لئے CPU کے پاس جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں running state اور running state کے بعد اگر یہ complete ہو گئے process اس کا کام جو ہے CPU کے ساتھ وہ complete ہو گئے تو یہ جاتا ہے terminate state میں یا zombie state میں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی process کو جو ہے کسی IO device کی یا کسی اور interruption کی ضرورت پڑتی ہے IO devices کی ضرورت پڑتی ہے تو تب کیا کرتا ہے CPU idle نہیں رہ سکتا اس کا انتظار نہیں کر سکتا اس کے پاس ازنا time نہیں ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس کو blockade state میں تکیل دیتا ہے تو جب اس state میں ہے کوئی process اس کو ہم کہتے ہیں blockade state میں لیکن جب اس کو IO request جائے اس کا fulfill ہو جاتا ہے اس کو for example printer یا کسی اور device کی ضرورت ہوتی ہے اس کو fulfill ہو جاتا ہے اس کو واپس ready کیوں میں لگایا دیا جاتا ہے لیکن اس کا state جو ہے وہ یہاں پہ save رہتا ہے وہ state کیسے save رہتا ہے وہ میں آپ کو آکے بتاؤں گا چلی اچھا میں نے آپ کو یہاں پہ ایک بات بتائی کہ اگر یہاں پہ کوئی process آدھا run ہو چکا ہے جب دوبارہ وہ blockade state سے واپس ready میں آ جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم دوبارہ نئے سیرے سے اس کو پہلے سی start کریں گے بلکہ جہاں تک کام ہو چکا ہے اس سے آگے ہم بڑھیں گے لیکن اس چیز کو save رکھنے کے لئے اس کا جو status ہے کتنا کام ہو چکا ہے اس کا status save رکھنے کے لئے ہمارے پاس ہے job status preservation کا ایک طریقہ وہ job status preservation کیسے رہتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے پاس یہاں operating system میں ایک رہتا ہے ایک چیز رہتی ہے جسے ہم کہتے ہیں process control block یہ ایک memory block ہے ہمارے پاس stack stack ہے stack memory جسے ہم کہتے ہیں last in first out میں اس میں procedure ہوتا ہے یعنی کہ جو پہلے جاتا ہے وہ last میں باہر آتا ہے اس stack سے یعنی کہ آپ یاد رکھیں ایک memory slot رہتا ہے ہمارے پاس یہاں اس memory slot میں یہ maintain کرتا ہے آپ کے operating system کے جو process ہے ٹھیک ہے ان کا status آپ کا یہاں پہ save کرتا ہے process control block is maintained by operating system for each process which is loaded into memory partition ہر ایک process جو load ہوتا ہے اس کے لئے یہ process control block رہتا ہے یہ save کرتا ہے ہر ایک process کا status ٹھیک ہے ابھی کہاں پہ ہے اس کا status اگر block ہویا تو دوبارہ آ جائے گا تو وہی سے start ہوگا یہ سیسے start نہیں ہوگا اس کے لئے ہمارے پاس یہ جو memory block ہے اس کو ہم کہتے ہیں process control block یاد رکھے گا process control block یہ کیا ہے operating system کا ایک process ہے جس میں ایک memory partition دیا جاتا ہے ہر ایک process کو جہاں پہ وہ اپنے جو ہے status جو اس کا proper status ہے اس کو save کرتا ہے اچھا یہ جو ہمارے پاس process control block ہے ایک memory block ہے ہمارے پاس جس میں ہر ایک process کا status وغیرہ رہتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں رہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا اس process control block میں پہلے اس process کی ID رہتی ہے process identifier ہر ایک process کے ID for example process 1 ہے اس کا process identifier P1 ہے دوسرا process آیا اس کا process identifier P2 ہے اس طرح سے یہ identify کرتا ہے ہر ایک process کو ایک unique identity دیتا ہے ہر ایک process کو تاکہ اگر یہ دوبارہ آ جائے واپس کسی process میں کسی process میں جب interruption ہوتی ہے اگر دوبارہ واپس آ جائے تو وہ اپنی ہی process کے process control block میں چلا جائے اچھا دوسرا process state میں کس state سے یہ ہمارے پاس ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی ready q سے کوئی جو ہے block ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی suspend ہو جاتا ہے بہت سارے طریقے سے ہمارے پاس جو process ہے وہ block ہو سکتا ہے اور یہ کس state میں ہے ابھی یہ process یہ اس process state میں save ہوتا ہے کیا یہ new state میں ہے کیا یہ ready state میں ہے ٹھیک ہے کیا یہ running state میں ہے یا کیا یہ blockade state میں یہ state یہاں پہ save ہوتی ہے اسی process control block ٹھیک ہے اور program counter ہمارے پاس رہتا ہے program counter کیا اس کرتا ہے save program counter کرتا ہے save address آپ دے next instruction یعنی کہ یہ جو process execute ہوگا اس کے بعد next instruction جو ہے ابھی جو instruction execute ہوگی اس کے بعد next instruction execute ہونی ہے اس کا address کیا ہے یاد رکھے گا جو آپ کے پاس program counter ہے یہ save کرتا ہے address آپ دے next instruction clear اس کے بعد values آپ دے cpu register ہمارا جو cpu use ہو چکا ہے اس میں registers میں بہت سارے values save رہتے ہیں جب process execute ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا ان registers کا ابھی کیا value ہے وہ بھی save رہتا ہے آپ کے process control block میں io status کیا ہے اس process کا وہ بھی save رہتا ہے priority کیا ہے اس process کی وہ بھی save رہتا ہے ابھی ہمارے پاس اس process گا لیکن ایک overview میں آپ کو دینا چاہتا تھا تو آپ کے پاس یہ process execute ہوتا ہے یہ بہت سارے states میں ہوتا ہے پانچ states میں یعنی یہ new میں ہو سکتا ہے ready میں ہو سکتا ہے اس کے بعد terminate یا zombie state میں ہو سکتا ہے اور اگر کوئی interruption آئی تو یہ block پروگرم کنٹرول block میں رہتا ہے وہ state save اور اس میں کیا چیزیں رہتی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا process identifier رہتا ہے process state رہتا ہے program counter رہتا ہے پروگرم ریجسٹر کی اس process کے لیے یہاں پہ save رہتا ہے status کیا ہے priority کیا ہے اپن کون سی فائل سے اس کی وجہ سے اور ایک اور چیز میں یہ بھی رہتی ہے کہ protection کیا ہے کیا یہ write ہے کیا process خالی readable ہے یہ protection جو ہے اس سکیوریٹی status وہ بھی ہاں پہ save رہتا ہے بہرحال اس میں زیادہ question پوچھنے کا chance نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک overview میں آپ کو دینا چاہتا تھا process control block کیا ہوتا ہے اب جو میں آپ سکھانا چاہتا ہوں یہ بہت confusing terms ہے بہت سارے students کو confusion ہوتا ہے لیکن آپ کو اس کے بعد کوئی بھی confusion نہیں رہنا چاہیے سب سے پہلا جو ہمارے پاس term ہے uni programming یون programming کیا ہوتا ہے process only job at a time all system resources are available exclusive for job until completion دیکھیں اگر ہمارے پاس process ہے پی 1 یہ process جب cpu کے پاس جاتا ہے تو یہ process ہوگا جب اس کے پاس سبھی available resources ہوگی اور اس کے لئے جو resources کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ process کے جو resources ہے وہ تب تک یہاں سے جو ایک process کے related ضرورت پڑتے ہیں ان کو تب تک نہیں چھوڑا جاتا ہے تب تک اسی process کے ساتھ جب تک نہ یہ process complete ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ تب بھی process کرتا ہے جوب کو جب سب resources اس کے پاس available ہوں گے اور یہ resources تب تک رہیں گے جب تک جوب complete نہ programming اچھا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو CPU time جو مسئلہ ہے وہ زیادہ idle رہتے ہیں یہاں پہ CPU for example اس process کو اگر resource کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ resource use کرتا ہے لیکن یہ resource تب تک اسی process کے ساتھ رہتا ہے جب تک میں یہ process complete ہو جائے باقی جب تک نہ complete ہو جائے اس میں process ٹھیک ہے maximum CPU ideal time in io bound jobs اگر io bound jobs ہوں گے تو اس میں زیادہ cpu idle time گزر جاتا ہے cpu کا کم کام رہتا ہے لیکن یہاں cpu کو ویکار میں wait کرنا پڑتا ہے دوسرا significant cpu idle time for cpu bound jobs اب اگر cpu bound jobs ہوں جن کو زیادہ کم cpu کے ساتھ ہوتا ہے ان کا time زیادہ ہوتا ہے لیکن cpu time زیادہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ cpu یہاں پہ کام میں لگا رہتا ہے cpu bound jobs میں لیکن اگر io bound jobs ہوتے ہیں وہاں پہ io کی ضرورت پڑتی ہے input auto devices کی تو تب آپ کا cpu ہے یہ زیادہ idle رہتا ہے اس طرح کے programming میں جہاں پہ ایک process تب execute ہوتا ہے جب تک سب resources available ہوتے ہیں اور یہ resources تب تک کسی کے ساتھ رہیں گے جب تک process complete نہیں ہوگا تو io bound jobs کے لئے بڑا نقصان ہے کیونکہ CPU زیادہ idle رہتا ہے اگر CPU bound jobs ہیں اس میں بھی نقصان ہوتا لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے clear اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس term multi programming uniprogramming میں تو ایک process execute ہوتا تھا اور اس کے سب related resources اس کے ساتھ وابستہ رہتے تھے لیکن multi programming میں کیا ہوتا ہے processes two or more different and independent jobs by a computer یہاں پہ ایک دو یا دو سے زائد jobs at a time execute ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس different and independent jobs ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا جب یہ ایک سے زائد دو تین processes at a time execute کر پاتا ہے cpu ایک ہی رہتا ہے لیکن multi programming میں کیا ہوتا ہے دو سے زائد processes ہیں یہاں پہ at a time execute ہوتا ہے unit programming میں ایک process at a time execute ہوتا ہے تو اس پہ موگ کرتا ہے جب ہم ایک process دوسری process کو موگ کرتے ہیں اسے ہم کہتے context switching تو یہاں پہ context switching allowed ہے لیکن unit program context switching allowed نہیں ہے کیونکہ ایک process کو process کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں cpu کا time ہے وہ زیادہ ضائع نہیں جاتا ہے اگر اس کو مل جاتا ہے یہاں پہ context switching ہوتی ہے تو اس لیے آپ کی multi programming ہے یہ efficient ہے لیکن یہاں پہ بھی آپ کے پاس ایک cpu رہتا ہے اچھا اس میں کہہ رہتا ہے less cpu idle time because it switches between the programs یہ programs کے بیچ switch کرتا ہے ایک process دوسرے process کو shift کرتا ہے یہاں پہ program اور process میں interchangeably word use کرتا ہوں تو یہاں پہ میں program لکھا ہے آپ process ہی سمجھے کیونکہ یہاں جب execution میں آیا تو اس کے بعد process رہتا ہے تو ایک process سے دوسری process میں switch کر سکتا ہے اس لئے cpu idle time زیادہ نہیں ہے multi programming میں unip programming میں process execute ہوتا at a time multi programming سے زیادہ process execute ہوتے ہیں لیکن دونوں میں ایک CPU رہتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس multitasking multitasking کیا ہے single user variation of multi programming یہ single user variation ہے آپ multi programming کی یعنی آپ کا multi programming جو ہے اس میں بہت سارے processes at a time execute ہوتے ہیں multi users کے ہو سکتے یہ user one کی process ہے یہ user two کی process ہے یہ user three کی process ہے جس طرح ہمارے پاس man frame computers وغیرہ رہتے ہیں ٹھیک ہے ان میں بہت ساری users جو ہے اپنا کام دے سکتے ہیں computer کو تب ہم اس کو کہیں multi programming ایک سے زیادہ users جو ہے اپنا کام task تب کہتے ہیں جب ایک user ایک computer کو استعمال کر سکتا ہے اور اس میں وہ اپنے بہت سارے processes استعمال یعنی execute کر سکتا ہے ایک سے زیادہ process یہاں پہ execute ہوتا ہے لیکن یہاں user ایک ہی رہتا ہے ایک آپ کا laptop اگر ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ multitasking یہ آپ کے multitasking ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ single user ہے آپ کے laptop پہ بندہ تو بہت سکتا ہے یہاں سے data enter کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کے man frame computers وغیرہ ہوں گے وہاں سرور computers ہوں گے وہاں ایک سے زائد users ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے اس job کرتا ہے لیکن user ایک ہی رہتا ہے اب یہ سمجھ ہے آپ multitasking میں کیا فرق ہے وہاں پہ بھی دو سے زیادہ process execute ہوتی ہے یہاں پہ بھی دو سے زیادہ process execute ہوتی ہے فرق اتنا ہے کہ multitasking میں ہمارے پاس multiple users ہو سکتے ہیں لیکن multitasking میں ہمارے پاس ایک ہی user ہوتا ہے clear تو یہ variation ہے multi processing اور multi programming کی بہت سارے books ہیں ان میں difference نہیں بتا سکتے ہیں لیکن multitasking اور multi programming میں یہ ہے کہ multi programming میں دو سے زیادہ processes execute ہو سکتے ہیں اور multitasking میں بھی دو سے زیادہ processes execute ہو سکتے ہیں لیکن multi programming میں یاد رکھ گا وہاں ایک سے زیادہ users at time استعمال کر سکتے ہیں لیکن multitasking میں single user ہے ایک user at a time استعمال کر سکتا ہے اور ایک سے زیادہ process کو دے سکتا ہے clear اس کے اس کے بعد ہمارے پاس اور ایک term جسے ہم کہتے ہیں multi processing multiple processing کیا ہوتا ہے systems use multiple cpus ابھی تک جو ہم نے تین terms پڑے اس میں ایک cpus رہتا تھا یاد رکھے گا لیکن یہاں multi processing میں ہمارے پاس ایک سے زیادہ cpus رہتے ہیں ایک سے زیادہ processors رہتے ہیں multiple processes یہاں پہ ایک ساتھ execute ہو سکتے ہیں یعنی کہ پہلے ہمارے پاس ایک cpus تھا اس کو ہم بہت سارے processes دیتے تھے لیکن اب یہاں پہ کیا ہے اگر ہم multi processing میں دیکھیں گے اس میں ہمارے پاس بہت سارے cpus ہے اس کو اپنا process دے دیا اس کو تیسرا process دے دیا یہ ہمارے پاس 3 processors cpu 1 cpu 2 cpu 3 تو multi processing میں کیا ہے اس میں ایک سے زائد cpus ہوتے ہیں اور ہر ایک cpu جو ہے اپنا process complete کرتا ہے اس لئے یہ بہت fast ہے وہاں ایک cpu پہ load پڑتا ہے یہاں ایک سے زائد cpu پہ load پڑتا ہے clear اچھا اب یہاں پہ آپ نے دو چیزیں یاد رکھنی ہے multi processing میں اب آپ کو سمجھ آیا کہ ایک سے زیادہ cpu ہوتے ہیں اور ہر ایک cpu اپنا process execute کرتا ہے بڑا fast ہوگا یہ computer لیکن اس میں آپ نے دو چیزیں یاد رکھنی ہے ایک ہے loosely coupled multi processing system دوسرا ہے tightly coupled multi processing system loosely coupled multi processing system جو ہے یہ ہمارے پاس وہ multi processing computer ہے جو share کرتا ہے یعنی یہاں پہ ہمارے پاس ایک سے زائد cpu تو ہوتے ہیں لیکن یہ ایک ہی memory کو share کرتے ہیں ان کے پاس ایک common memory رہتی ہے اگر ایک common memory رہتی ہے multi processing system میں اس کو ہم کہتے ہیں loosely coupled system loosely coupled system اور اگر آپ کے پاس بہت سارے cpu's ہوں گے سمجھا گئے یہ multi processing system ہے ہم بینہ دیکھے بتا سکتے ہیں ایک سے زیادہ cpu's ہیں تو یہ multi processing system ہے لیکن یہاں ان کی الگ الگ اپنی memory رہتی ہے جب ان کی اپنی memory رہتی ہے تب یہ loosely coupled نہیں بنا تب یہ tightly coupled multi processing system بنا کہ سے بھی question پوچھا جائے گا آپ کو کہیں پہ دکھ جو computers threading کو support کرتے ہیں پہلے آپ کو میں بتاؤ thread کیا ہے thread جو ہمارے پاس ہے اس کی definition ہے it is a lightweight process یعنی کہ ایک process جو ہمارے پاس رہتا ہے اگر ہم اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں divide کریں گے تب ہم ان کو threads کہتے ہیں یاد کرتے ہیں جو process کو subdivide کرتے ہیں چھوٹے threads میں اس میں کیا ہوتا ہے multiple threads at a time execute ہوتے ہیں process multiple threads at a time and each thread has its own thread control block یہاں پہ cpu تو ایک رہتا ہے ہمارے پاس لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے process جو ہے وہ subdivide ہوتا ہے thread one لیکن ایک چیز یاد رکھے گا ہمارے پاس process control block ہر ایک process کے لئے رہتا تھا لیکن جب threads ہوں گے تو یہاں آپ کے پاس ہر ایک thread کے پاس اپنا thread control block رہے گا جس میں ہر ایک thread کا status رہے گا کیونکہ جب ہمیں بعد میں ان کو واپس جوڑنا پڑے گا اور ہمیں integrated result چاہیے تب ہمیں چاہیے کہ ان کا کیا status ہے اور ان کے results کیا ہے اس لئے ہر ایک thread کے پاس اپنا thread control block رہتا ہے جس طرح ہر ایک process کے پاس اپنا process control block رہتا تھا clear بڑی آسان طریقے سے میں نے آپ کو یہ چیزیں سمجھائیں اب آپ کو کہی پہ کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے اچھا اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس کچھ parameters ہیں جسے ہم major کرتے ہیں performance CPU کی اور یہ CPU کی performance major کرنے کے لئے ہمارے پاس الگ parameters ہیں سب سے پہلا parameter جو ہمارے پاس ہے وہ ہے throughput یہ آپ نے بہت بار سنا ہو گا تو throughput کیا ہوتا ہے number of jobs complete by a system per unit time per unit time کتنے jobs execute کی آپ کے CPU نے اسے کہیں گے throughput اگر ہمارے پاس processes چھوٹے چھوٹے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں number of processes executed per second اگر اور بڑی ہوں گے تو ہم یہاں اس طرح سے بھی اس کو represent کر سکتے ہیں throughput کو number of processes executed per minute اگر بہت بڑی processes ہوں گے تو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں number of processes executed per hour اس لئے میں لکھا throughput is the number of jobs completed by a system per unit time ٹھیک ہے سمجھ جائے آپ کو میری بات تو کتنے jobs execute ہوتے ہیں پر in time میں cpu کے دورہ اس سے ہم کہتے ہے next ہم پاس turn around time turn around time between the time of submission of job to the system for processing and the time of completion of the job کتنا time لگا جب ہم submit کیا job کو processing کے لئے اور اس کے completion تک job جب ہم نے submit کیا ہم نے کوئی process دیا computer کو execute کرنے کے لئے تب سے لے جب process completely execute ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں turn around time یعنی cpu میں total time کتن لگا چاہی ready queue میں رہا چاہی running میں رہا چاہیے block سے واپس آیا پھر execute ہوا اس total time کو turn around time یعنی کتنا time لگا جب ہم نے process کو submit کیا computer کو دے دیئے یا process کام مجھے کر کے دیجئے اور جب computer نے final result دیا اس کے دورہ جتنا بھی time لگتا ہے اسے turn around time سمجھائی میری بار چلیے next ہے ہمارے پاس response time ہمیں اور term میں پڑھنی ہے جو آپ کو پوچھ جا سکتے ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے response time کیا ہوتا ہے interval between the time of submission of job to the first time response from system for the jobs اب دیکھ لیجے جب آپ نے submit کیا کوئی process پی 1 دیا کمپیٹر کو اور جب complete ہو گیا تھا process اس time کو ہم کہتے ہیں turn around time لیکن جب آپ submit کیا یہ process تو یہ لگ جاتا ہے پہلی بار جب cpu کے پاس process چلا گیا پہلی بار اس کو ہم کہتے ہیں response time یعنی کب ہم پہلی بار کب cpu نے اس کو بھلایا تو اس کو ہم کہتے ہیں response time جب ہم نے submit گیا تو پہلی بار اس process کو کب response دیا cpu نے تو اس کو کہتے ہیں response time پہلی بار میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ process کو کبھی block بھی کیا جا سکتا ہے تو دوبارہ response ملے گا اس کو cpu کا لیکن پہلی بار کب ملا اور submission کب ہوا اس کے درمیان جتنا time ہے اس کو ہم کہتے ہیں response time سمجھائی میری بات تو پہلے جب ہم نے submit کیا process کو پہلی بار cpu سے کب ملا اس کو کہتے ہیں response time clear ٹھیک ہے ہے ہمارے پاس جب processes رہتے ہیں بہت سارے تو یہ queue میں لگ جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس process one ہے process two ہے process three ہے process four ہے یہ ہمارے پاس بہت سارے process ہیں اب جو ہمارے پاس operating systems ہیں ان کے پاس الگ طریقے ہیں ان process کو execute کرنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے جو پہلے آیا اس کو پہلے CPU ملے گا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے جو سب سے last میں آیا اس کو پہلے CPU ملے گا تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو سب سے چھوٹا process ہے اس کو پہلے CPU ملے گا یا تو یہاں پہ priority بھی ہو سکتی دیتا ہے کس طرح سے manage کرتا ہے ان process کو CPU کا appointment دینے میں اس کو ہم کہتے ہیں CPU scheduling کیا ہے آپ دیکھ لیجئے definition میں mechanism to decide which one of the ready jobs should be allocated to CPU ہمارے پاس جو jobs لگے ہوئے ہیں کون سی job جو CPU کو execution کے لئے دینی ہے اس کے لئے ایک mechanism کون سا rule ہم فالو کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں CPU scheduling یہ آپ operating system کا part کام کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں CPU schedule ٹھیک ہے تو کیا ہے CPU schedule part of operating system that takes this decision is called the CPU chiller 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 جو آپ کے پاس ہے یہ part of operating system ہے جو کام کرتا ہے یہی کہ کس process کو CPU دینا ہے ٹھیک ہے سمجھائے آپ کو میری بات آپ کے پاس بہت سارے process ہیں ان process میں سے کس کو دینا ہے ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں چاہے ہم priority بیس پہ کریں چاہے ہم بیس پہ کریں تو یہ جو ہے ہمارے پاس technique اس technique کے لئے ہمارے پاس operating system کا ایک part ہے اسے ہم کہتے ہیں CPU stroller ٹھیک ہے اچھا ہمارے پاس جو طریقے ہیں کس process کو پہلے دیا جائے CPU میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں تو جو ہمارے پاس طریقے ہوتے ہیں step by step procedure ہوتے ہیں کون سے process کو پہلے دیا جائے CPU اس کے بعد کس کو دیا جائے یہ ہمارے پاس طریقے ان کو کہتے ہیں algorithms ٹھیک ہے تو CPU کی scheduling کرنی ہے اس کے لئے جو algorithms رہتے ہیں انہیں ہم کہیں CPU scheduling algorithms سمجھائیں آپ کو میرے ہونا ہے آپ کے پاس بہت سارے processes آپ نے دینے ہیں CPU اس process کو CPU تک پہنچانے کے لئے CPU scheduling کہتے ہیں اس mechanism کو دوسرا اس کے لئے جو operating system کا part لگتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں CPU scheduling ٹھیک ہے اچھا اس کے لئے ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں سب سے CPU scheduling ہو رہی ہے اس لئے ان کو کہیں کہ CPU scheduling algorithms سمجھ ہے اب میری بات ٹھیک ہے چلیے اب ہمارے پاس کون کون سے algorithms ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس ہے first come first or یعنی کہ ہمارے پاس processes ایسے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے P1 P2 P3 P4 ٹھیک یا آپ کے پاس اس طرح سے بھی دیا جا سکتا ہے ہمارے پاس process P1 P2 P3 ٹھیک ہے اور ان کا arrival time یعنی کہ یہ کب آئے arrival time یہاں پہ arrival time CPU آپ کا time stamp دیتا ہے یعنی کہ یہ time 1 پہ آیا یہ 2 آیا اس کا مدلہ پہ یہ پہلے آیا اس کے بعد یہ آیا اس کے بعد یہ آیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا burst time رہتا ہے burst time یعنی execution کے لیے ان کو کتنا ٹائم لگے گا اس کو 2 سیکنڈ لگیں گے اس کو 3 سیکنڈ لگیں گے اس کو بھی 2 سیکنڈ لگیں گے اچھا اگر آپ کا جو CPU ہے CPU شڈولر اس الگارتم پہ کام کرتا ہے کہ جو پہلے آیا اس کو پہلے CPU ملے گا اس سے ہم کہتے ہیں first come first یعنی first in first out الگارتم سمجھائیں میری بات آپ کو first come first in first out الگارتم یعنی کہ یہاں پہ arrival time کس کا سب سے کم ہے یعنی کہ پہلے کون آیا process 1 اس لئے process 1 کو پہلے CPU ملے گا اس کے بعد کون سا process 2 تو process 2 کو اس کے بعد CPU ملے گا اس کے بعد کون سا process آیا arrival time اس کے بعد کس کا ہے process 3 اس لئے process 3 کو یہاں پہ CPU مل جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں first come first یعنی کہ line میں لگے ہو ہیں پہلے آئے ہو چلو پہلے آپ کو CPU اس کے بعد آپ آئے ہو اس کے بعد آپ کو CPU اس کے بعد آپ آئے ہو اس کے بعد آپ کو CPU مل جائے گا اس کے بعد آپ کو یعنی کہ پہلے جو آیا اس کے بعد جو آیا اس کے بعد اس کو ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ جو ہے یہ process چلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں first come first یہ ہمارے پاس ایک الگارت دوسرا ہمارے پاس ایک اور طریقہ last come first یعنی جو سب سے last میں آیا اس کو پہلے مل جائے گا CPU یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں last in first out اب دیکھ لیجئے ہمارے پاس بہت سارے processes ہے میں یہاں اس طرح سے لکھتا ہوں P1 P2 P3 P4 میرے پاس processes ہے اور ان کا arrival time یہ ہے اس کا 1 2 3 4 یہ arrival time جو ان کا ہے پاس P4 ہے اس کے بعد کون آیا P3 اس سے پہلے کون آیا P2 اس سے پہلے کون آیا P1 لیکن ہمارا الگاردم کیا ہے last come first سرو سب سے last میں جو آیا اس کو پہلے CPU ملے گا تو سب سے پہلے P4 کو ملے گا اس کے بعد P3 کو اس کے بعد P2 کو اس کے بعد P1 کو اگر یہ طریقہ آپ follow کرتا ہے آپ کا CPU شیڈولر تو اس سے ہم کہیں گے last come first سرو الگاردم سمجھا ہی میری بات اس کے بعد ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے یعنی کہ shortest job جو سب سے چھوٹا کام ہے پہلے وہ نبٹا لے گا CPU اس کے بعد جو اس سے بڑا ہے اس کے بعد اس سے بڑا جو ہے اس کے بعد اس کو نبٹایا جائے گا for example میرے پاس اس طرح سے process ہیں P1 P2 P3 P4 اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے میں کیا بتا رہا ہوں اگر آپ کو اس میں confusion ہو رہا ہے تو دوبارہ repeated ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے میں بڑے ہی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ میرے پاس processes ہیں ٹھیک ہے ان کا arrival time جو ہے 1,2,3,4 ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو burst time ہے ان کا burst time یعنی کہ ان کو کتنا time لگتا ہے execution میں یہ burst time اس کا ہے for example اس کا 2 ہے اس کا 3 ہے اس کا 4 ہے اب یہاں دیکھیں burst time یعنی ان کو کتنا time لگے گا execution کے لئے آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ سب سے کم time لگے اس کے بعد اس کو لگے گا اس کے بعد process 2 کو لگے گا اس کے بعد process 4 کو لگے گا یہ جو ہمارے پاس shortest job first ہے اس میں ہم ایک procedure apply کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے shortest job یعنی جس کا سب سے کم burst time ہوگا burst time میں نے اس کو کتنا execution میں time لگتا ہے تو سب سے کم execution time یہاں P4 کا ہے اس لئے P4 پہلے execute ہوگا اس کے بعد سب سے کم burst time یعنی سب سے shortest job کون سا ہے وہ ہے ہمارے پاس P1 اس کے بعد P1 execute ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس shortest job کون ہے وہ ہمارے پاس P2 اس کے بعد P2 execute ہوگا اور اس کے بعد ہمارے پاس P4 جو ہے یہ execute ہو جائے تو یہاں پہ جو سب سے shortest job ہوتا ہے وہ پہلے execute ہوتا ہے اسی طرح سے یہ increasing order میں بڑھتا جا رہا ہے سمجھائی آپ کو میری بات کیا ہے ہمارے پاس shortest job first algorithm یعنی کہ ہمارے پاس CPU میں آگئے processes کوئی بھی طریقہ اپلائی کر سکتا ہے کون سا طریقہ اپلائی کر رہا ہے جو پہلے آتا ہے اس کو CPU دیتا ہے کیا وہ last میں آتا ہے اسی کو پہلے دیتا ہے کیا وہ shortest job first پہ ہے یعنی جو سب سے چھوٹا job ہے اس بیس پہ دیتا ہے اچھا کیا longest job پہ کام پاس ہے آپ دیکھ لیجی اس کو چینج کرتا ہوں ٹھیک ہے تو longest job first میں سب سے پہلے کون سا execute ہوگا یہ دیکھ لیجی اس کا سب سے longest time ہے تو یہ ہمارے پاس longest job ہو اس کے بعد اس کے بعد یہ execute ہوگا اور last میں ہمارے پاس سب سے shortest job جو ہے longest job میں وہ سب سے last میں execute ہوگا سمجھائیں آپ کو میری بات shortest job میں جس کا سب سے کم time ہوگا execute ہوگا longest job میں جس کا سب سے زیادہ time ہے وہ execute ہوگا clear اس کے بعد ہمارے پاس ہے shortest remaining job first short remaining job first and longest remaining job first اچھا آپ دیکھ لیجئے آپ کے CPU میں دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک ہے preemption دوسرا ہے non preemption یاد رکھ لیجئے preemption ہمارے پاس جو ہے preemption کیا ہوتا ہے پریemption ہوتا ہے اگر میں اس کے بعد process 2 پہ آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ priority کے base پہ اگر process 2 ابھی نہیں آیا ہو ہے CPU میں تو process 1 execute ہو رہا ہے لیکن جو ہی P2 آجاتا ہے تو اس کی priority P1 سے زیادہ ہے تو P1 کو روک آجاتا ہے پہ P1 execute ہو رہا ہے P2 آگئے اس کے بعد تو P2 آئے اس کو wait کرنا پڑے گا جب تک P1 complete ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں non preemption یعنی کیوں نہیں روک نا preemption مطلب روک سمجھائے آپ کو میری بات اب دیکھ لیجئے یہ shortest remaining job ہے یہ ہمارے پاس shortest job first ہی ہے لیکن یہ ہمارے پاس preemption پڑھ جاتا ہے ہمارے پاس process P1 P2 P3 P4 ان کے arrival times ہے اور ان کے burst times کتنا time لگتا ہے اس طرح سے ہے اب دیکھ لیجئے اگر آپ کو shortest بیس پہ کرنا ہوتا تو آپ پہل ہی کہتے کہ shortest job first میں مجھے دیکھ اس کے بعد کس کا کم ہے تو P2 کا تھا اس کے بعد سب سے کم کس کا ہے تو P1 کا و last میں P4 یہ آپ کو shortest job میں تھا لیکن shortest remaining job میں کیا ہوتا ہے آپ پہلے یہ دیکھنا ہے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارے پاس کون سا ہے پہلے 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 دیکھ لیجئے arrival time میں پہلے کون آیا P1 آیا تھا یہ بھی بڑا تھا اس کے بعد P2 آیا اس کے بعد P3 آیا اس کے بعد P4 آیا اب دیکھ لیجئے لیکن shortest remaining job میں اگر آپ دیکھیں get arrival time first پہ P3 نہیں آیا ہوا تھا اس لیے یہاں پہ P1 execute ہوگا ٹھیک ہے آچھا P1 execute ہوگیا لیکن اس کے بعد اس سے چھوٹا آیا وہ ہے P2 P2 میں worst time 2 ہی ہے اس لیے یہاں ہمارا P2 execute ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا P3 آیا تو یہاں P2 کو روک دیا جائے گا اور P3 کو execute کیا جائے گا ٹھیک ہے اب short میں یاد رکھ لیجئے کہ shortest remaining job first جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس shortest job first ہی ہے لیکن یہاں پہ preemption ہے پریمپشن مطلب آپ نے زیادہ نہیں پڑنا میں آپ اس میں دیپ نہیں لے جاؤں گا صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں longest remaining job جو ہے یہ آپ پاس longest job first ہی ہے لیکن یہاں پہ preemption ہے یعنی کہ اگر کوئی اس سے بڑا job آتا ہے تو کسی process کو روک دیا جو ابھی execution چل رہا ہے اس process کو روک دیا جاتا ہے اور جو ہمارے پاس process ہے اس کو prosperous دی جاتی ہے سمجھ ہمارے پاس longest job first and shortest job first وہاں پہ نہیں روک جاتا ہے بیچ میں سمجھ یہ آپ کو میری بات بس اتنا یاد رکھنا ہے اس میں زیادہ یاد نہیں جو سب سے بڑا job ہوگا وہ پہلے execute ہوگا اس کے بعد باقی shortest remaining job and longest remaining job یہ تو shortest and longest job ہی ہے لیکن ان میں preemption ہے یعنی ان کو روکہ دیا جا سکتا ہے ان میں رکاوٹ پڑھ سکتی ہے بیچ میں اگر ان سے زیادہ priority جاب مل جائے تو اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس round robin round robin ہمارے پاس ایک اور algorithm ہے یہ ہمارے پاس scheduling algorithm ہے لیکن یہاں ہمارے پاس P1 P2 P3 P4 process ہوتے ہیں یہاں ہر ایک process کو time دیا جاتا ہے اس کو 2 second دے جائیں گے اس کو 2 second دے جائیں گے اس کو 2 second ہو جائے اس کے بعد اس کو بھی دو اس کے بعد اس کو بھی دو فر ایک پاس اس کو چار ہی ہے اس کے بعد اس کو دو اس کو دو وہ process scheduling technique وہ process scheduling algorithm جس میں ہمارا time quantum equal time quantum دیا جاتا ہے ہر ایک process کو اس سے ہم کہتے ہیں round robin scheduling اور اس لیے کیونکہ ہر ایک process کو برابری کا time ملتا ہے اس کو کبھی fair scheduling بھی کہتے ہیں یاد رکھے گا اس نام کو round robin scheduling کو کبھی fair scheduling بھی کہتے ہیں کیونکہ ہر ایک process کو برابری کا time ملتا ہے اور یہ time دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں time quantum ہو سکتا ہم نے 3 دیا ہو سکتا ہم 4 seconds ہر process کو دیئے یہ time دیتے ہیں ہم ہر process کو اس کو کہتے ہیں time quantum یاد رکھے گا یہ time quantum جو دیتے ہیں یہاں پہ star vision نہیں ہوتا star vision کیا ہوا فاقہ مر جانا star vision تو آپ کو پتہ ہی ہے میرے پاس first time first time میں کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس process P1 P2 P3 پہلے P1 آیا تو یہ execute ہوا ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو تو آپ دیکھ لیجئے P4 کو کتنا wait کرے گا اس کو P2 کا wait کرنا پڑتا ہے پی 3 کا بھی اچھا اب آپ کو میں نے یہاں پہ ایک چیز سمجھ جو ہمارے پاس ہے جس کو fair scheduling بھی کہتے ہیں اس میں time quantum use کیا جاتا ہے یعنی ہر ایک process کو time دیا جاتا ہے جب تک نہ برابر time slot مل جائے یہ time slot جو دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں time quantum ہر ایک process کو برابری کا time ملتا ہے اس لئے اس کو fair scheduling بھی کہتے ہیں سمجھائی آپ کو میری بات اچھا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے scheduling algorithms ہیں جیسے ہمارے پاس priority based ہے یعنی ہم priority دی جاتی ہے یہ process کون سا ہے اس کی کیا priority ہے تو پہلے اس کو بہت سارے کیوز ہوتے ہیں ان میں الگ شیڈولنگ algorithms لگتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں multi scheduling algorithms اور بہت سارے ہیں لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ بہت important ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ فیل نہ کرے کہ یہاں پہ بور ہو گئے لیکن میرے سے جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے میں نے اتنا آسانی سے پیش کیا یہ جو ہمارے پاس سبی techniques ہیں سبھی algorithms ہیں اس میں ہم نے ایک term سیکھی star vision star vision کیا ہے بہت دیر تک wait long waiting کو ہم کہتے ہیں star vision اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اور ایک term آتی ہے dead log جو ہم نے پڑھنا ہے کیونکہ اس میں سے question پوچھا گیا ہے dead log ہوتا ہے infinite waiting process to for example ہمارے پاس process P1 P2 P3 تو اگر P1 آیا اس کو execute P2 آیا اس کو execute P3 کو wait تو کرنا پڑے گا لیکن P3 کو wait کرنا ہے لیکن finally P3 کو processor مل جاتا ہے ایسا بھی اس condition کو ہم کہتے ہیں dead log سمجھ جائی اور یہ ہمیں آگے پڑھنا ہے لیکن ابھی آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس dead lock ہے it is infinite waiting لیکن star vision long waiting cpu mلتا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں dead log یہ ہم نے آگے پڑھنا ہے اس لئے میں اس کو یہ زیادہ discuss نہیں کروں گا اب آپ چیز یاد رکھتی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس round robin ہے تو round robin میں پتا ہے اس کو fair scheduling کہتے ہیں اس میں time quantum برابری time quantum ہر ایک process کو ملتا ہے لیکن اگر time time quantum infinity ہو time quantum infinity مطلب یعنی کہ جب process آیا اس کو تب تک نہیں روک جائے جب تک نہ complete ہو جائے تو اس کو کہیں time quantum infinity ہو جاتا ہے تب یہ first come first سروحی بنتا ہے سمجھ آپ کو میرے بات ہو سکتا ہے پوچھا جائے اچھا اس کے بات ہمارے پاس arrival time arrival time کیا ہوتا ہے when process arrival in the ready queue میں نے آپ کو بتا ہے جب process آتا ہے process one آیا تو اس کا arrival time note time 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 one دیا جاتا ہے process two آیا arrival time two two دیا جاتا ہے process three آیا time three dیا time stamp دیتا cpu dolar time is process kب آیا us ko kate arrival time dousra ہمارے پاس completion time process jb ہمارے پاس آیا is ka burst time ho kuch 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 time for example three lager to two lager to three lager to this process kub complete ho gaya kub 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 complete ho gaya a a jb complete ho gaya to us go completion time when the process completed turn around time मैं आपको पहली भी बताया यह हमारे पास है process कब आया और कब complete हो gaya उस ko हम कहते turn around time yarni completion time minus arrival time completion time minus arrival time ko turn around time ठीक इसको time लगता है उसे हम कहते है waiting time समझा आपको मेरी बात वो time जो इसको waiting में गुजरता है ठीक है आप देख लिजिए फॉर example process one आया अब इसको execute होना है तो यह गया process CPU के पास तो process हो गया लेकिन CPU ने इसको block कर दिया ठीक कि इसको IO की जरूरत पड़ती है तो यह blocked state में चला वापस यह आजाएगा रेडी क्यू में लेकिन यहाँ देख लिजिए यहाँ बार इसको CPU कब मिला उसको हम कहें response time याद रखिएगा वेटिंग टाइम वेटिंग में आपको confusion ना हो जाए वेटिंग टाइम आपका जो है यह वो टाइम भी हो सकता है जब process को block भी किया गया उसके दोरा भी वेटिंग अगर इसको करना पड़ा तो वो भी वेटिंग टाइम में काउंट किया जाता है तो वेटिंग टाइम कैसे करते है अब turn around time minus burst time ठीक है यानि इसको कितना time लगा उसको हम burst time कहते है execution time कितना लगा इसको और अगर हम इस turn around time में से ये burst time minus करते है ये हमें देता है वेटिंग टाइम समझा आपको मेरी बात इसके आप याद रख लिए आप याद रख लीजिए अच्छा अब याद रख लीजिए आप ये पॉइंट फॉर नौन प्रेंप्टिव उन इसके जहां नौन प्रेंप्टिन यहां 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 पर कोई और रख लीजिए बीच में उनको कही वेट नहीं करना पड़ता है समझाए आपको मेरी बात तो इसको हम कहते हैं नौन प्रेंप्टिव शुडूलिंग नौन प्रेंप्टिव शुडूलिंग में रख बीच में इंटरप्शन नहीं होती है इसलिए वहाँ पे वेटिंग टाइम जो होता है वो रिस्पॉन्स टाइम ही होता है समझाए आपको मेरी बात इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स में आपको अगर लग रहा होगा तो प्लीस मुझे लेट मी जो क्योंकि अगले लेक्चर मैं भी जो कलियर करूंगा लेकिन ये लेक्चर बढ़ा ही important है आपके exam perspective से यहां से question पूछा जा सकता है अब देख लीए आपके SI में कौन सा question पूछा गया है जो recently migrant SI का process has fixed time quantum جہاں process کے پاس fixed time quantum ہوتا ہے for execution ہر ایک process کے پاس fixed time quantum رہتا ہے اس scheduling algorithm کو کیا کہتے ہیں کیا اس کو shortest remaining time کہتے ہیں نہیں سر shortest remaining time کیسے کہیں گے اس میں تو shortest job post رہتا ہے اور وہ بھی preemption کے ساتھ کیا اس کو priority based scheduling کہتے ہیں جہاں پہ priority دیتی ہے ہمارے پاس highest priority جو ہے اس کو پہلے لائے جاتا ہے نہیں سر اس کو کیسے کہیں گے یہ تو priority پہ کام کرتا ہے کیا اس کو multi level scheduling کہتے ہیں ارے سر multi level scheduling کیسے ہو سکتا ہے multi level scheduling میں تو ہمارے پاس بہت سارے ریڈی کیوز رہتے ہیں اور وہ الگ الگ الگار دن اس follow کرتے ہیں کیا اس کو round robin کہتے ہیں سر اس کو تو round robin ہی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں round robin کیونکہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے time quantum کا time quantum یعنی کی fear scheduling صرف round robin میں ہی ہوتی ہے اس لیے یہ کون سا ہے round robin ہے آپ کا clear سمجھا ہے آپ کو یہ question پوچھا گیا تھا آپ کے SI میں ٹھیک ہے اس لیے میں چاہتا ہوں یہ جو میں آپ کو پڑا رہا ہوں please and please اس کو آپ اس طرح سے نا کس نہ سمجھے یہ بہت important ہے آپ کے exam perspective سے اب جو ssb pattern change کر رہا ہے وہ اب ایسے جو ہے نا آپ کے اریانت میں terms worms excuse me وہاں سے نہیں پوچھتا ہے بلکہ آپ کو conceptual چیزیں پوچھتا ہے ٹھیک ہے اس لیے اس لیکچر کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے اگر کہیں پہ confusion ہوتا ہے تو repeatedly اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے آج کا لیکچر بہت بڑا ہوا لیکن بہت important تھا یہی سے آپ کا اجازت لیتا ہوں اپنا خیال رکھ لیجئے بہت موسیقی بہت موسیقی